حضور علیہ السلام نے کسی کے نماز جنازہ پڑھائی یا حضور علیہ السلام نے کسی کو قبر میں اتارا ایک اصول بیان کر دیا گیا اور یہ مشکا شریف میں باپ اسباتِ عذابِ قبر میں تین فصلیں ہیں اور تینوں فصلوں میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں کچھ بخاری شریف کے حوالے سے ہیں کوئی ترمیزی شریف کے حوالے سے ہیں کوئی مسلم شریف کے حوالے سے سہہ ستامی بھی یہ حدیثیں موجود ہیں اور امام کیا نام ہے صاحبِ مشکاہ نے اس کو تین فصلوں میں بیان کر دیا اس سب کی تلخیص یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جائے اس سے تین سوال ہو من ربوں کا کوئی مسلمان ہو جس کے ذہن میں دین شریعت پران پڑھتا ہو نماز پڑھتا ہو تو سب جانتے کہ وہ کیا کہے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے وہ کہے ربی اللہ میرا رب اللہ قبرق و تعالی پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے وہ جواب دے گا دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے اب تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مان کنت تکنو فی حق حاضر رجل یعنی حضور علیہ السلام کو دکھایا جائے گا ہر مرنے والی کی قبر میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ کھول دی جائے گی اور دور تک دکھایا جائے گا مدین شریف میں گئے یہ بتا ان کو کیا کہتا نہیں بلکہ فرمائے ماں کنتا تکل بھیتے حاضر رجل یہ جو سامنے پیرے آدمی کھڑا تو اسے جانتا تو صاحبِ قبر کہہ گا میں نے جانتا اور کیا جواب دے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں مختلی علم من حبیبوں کا ایک روایت میں یہ دی کہ تو کس کو اللہ کا حبیب مانتا یہ روایت بھی ہے اور مختلی مشاہد کے مختلی جوابات ہیں یہ تو پوری ایک لمبی تقریر کہ جو امت کے مشاہدات ہیں مکاشفات ہیں اس میں بہشمار ایسی چیزیں صرف آپ کی دلچسپی کے لیے ہماری یہاں ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو کئی بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے خواب میں آن کر بتایا ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا انہوں نے قبر کی تفصیل بتائی مثلاً امام محمد کا واقعہ کہ ان کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا حضور کیا معاملہ ہوا تو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اگر تجھے عذاب دینا مقصود ہوتا تو تجھے اتنا بڑا امام اور عالم کیوں بناتا مختلف گویا ایسے سوالات ایک بہت بڑے علامہ محبز گزرے جو شاعر بھی تھے ان کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا آپ نے کیا جواب دیا اب دیکھیں امت کی ایسے ایسے افراد یہ حوالہ میرے پر نوٹ ہے بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا کسی گزروت ہو تو مزید آن کر مجھ سے لکھوا لی اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ کہ جواب نصر میں دوں یا نظم میں دوں شاعری میں اگر پوچھنا چاہے تو تو شاعری میں جواب دے اور نصر میں پوچھا نصر میں جواب دے پھر ہی تو اچھا کہنے لے کسی شعر میں جواب دی دی تو انہوں نے تین شعر پڑھ کر کے تینوں جواب شعر اور اشار میں دی ایسے بھی علماء محترم حضرات گزریں میرا ایک تفصیل ہے تو یہ سوال سب سے ہوں گے سب سے یہ سوال ہوں گے اس میں جو عقیدی اور محبت کی بات ہے جو ہمارے مذہب اہل سنت جمع اس پر ذرا غور اور تدبر فرمائی ہے ایک مرتبہ میں بیاسی میں سعود افریقہ کے دورے کے تھا کچھ لوگ ہماری تقریمیں سنکل بلولا دی انہوں نے مناظرے کے لیے ایک مسیح الرحمان کوئی مفتی تھے بمبئی سے ان کو بلا لیا خیرون اللہ کا کرم یہ ہوا کہ سامنے آنے کے نوبت تو نہیں ہوئی جو انہوں نے باتیں کی ہم ان کے جوابات دیتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ سامنے آنے کر کے گفتگو کل انگریزوں کا ملک ہے یہ کوئی لڑائی جھڑا تو ہونا نہیں لیکن مہربانی ہوئی اللہ تعالیٰ کیوں سامنے نہیں آیا ہم نے ان سے ایک سوال کیا جو بک بک کر رہے تھے حضور علیہ السلام کے مطالب کہ جی وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا حضور علیہ السلام کے مطالب دکھا کر پوچھا جائے گا انہیں کیا کہتا ہے ہم نے ان سے سوال یہ کیا کہ بعض حضرات جن کا انتقال نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا تھا تو یہ ذرا بتائیے آپ بہت آپ کو زامن اپنے علم فضل و مفتی ہونے پر تو آپ یہ بتائیے کہ جب حضور اس زمین پر موجود تھے ان سے تیسرا سوال کیا ہوا تین مہیں میں ہم نے وہاں قیام کیا مگر ان سے جواب نہیں بن پڑا کیوں جواب نہیں بن پڑا وہ یہ کہنے سے رہے کہ حضور اگرچہ زمین پر تھے مگر قبر والوں کو جلوہ دکھا رہے تھے زمین پر ہونے کے بوجود حضور علیہ السلام کو قبر میں دکھایا جا رہا تھا یا نہیں تو پھر دوسرا انہیں یہ اطراف کرنا پڑتا کہ جب حضور زمین پر ہیں تو قبر والوں کو جلوہ دکھا رہے ہیں تو زمین میں رہ کر دنیا والوں کو بھی جلوہ دکھا سکتے ہیں یہ بھی ماننا پڑے گا یا نہیں تو اب یہ سوال پچھلی امتوں میں کہیں سے ثابت نہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت العالی کہ دو بڑی زقین کتابیں ہیں شرح صدور بے شغی حال الموت والخبو اس میں بھی انہوں نے بڑی تحقیق جستجو کی لیکن اس میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں کیا تو جس کا ذکر نہیں ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے